تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر ہم نے کوئی اتجاج کیا کچھ بھی نہیں کیا ہندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے صدہ تم نے رہنا ہے حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے نہ اپنی نہ لیکیاں تاریخ لبیک کے اوپر ڈالتے ہو اور چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے اتجاج کرنے سے کشمیر ازاد نہیں ہوتے کشمیر ازاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا جیسے بدر فتح اللہ آدھا گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تبھی تنہا لینی ہے جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قرار علماء اور سعداد کو اور علمان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کہا فرمایا من آزا مسلمان فقد آزانی حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو یہ میں بلکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں جھوٹ جھوٹ ہی ہے تم نے جھوٹ بولانا تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی نہ ہماری اشیاں کی وقت رہی کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے چھوٹو 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 یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے ان کو لین میں لگا دو آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ وہ بتائیں وہ درد تو ہے جہاں وہ تو قیامت تک رہنے ہیں اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وَمْتَعْزُ الْيَوْمَا يُحَلْ مُجْرِمُونَ میں تم بھی کھڑے ہو جائے اور اس دن پھر وَيَوْمَ يَعْدُ الظَّالِمُ عَلَىٰ عَيَدَهِ اس دن پھر اپنے ہاتھ کٹھو کہ ہائے ہم نے لبیق والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے لیکن آج لے ان کی پناہ کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہے آپ کوئی جنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے انگلیاں بھی بول پڑیں گی جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے یہ دشت گردی کرنا چاہتے تھے ہمارے یہ مقاصد میں بھی بات نہیں ہے ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس افیر نکال دو بات ختم ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا وہ رخت کا پتہ کاٹنے کیلئے بھی ہم تیار نہیں ہیں اب تم ہم سے کون سا سند لینا چاہتے ہو وہ سند ایک تیار کر کے مجھے بھی لہر بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محبے وطن ہوتا ہے یہ سند ہے اس کی ہمارے شاہ صاحب کو بھی بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سین کر کے بھیج دیں گے کہ محبے وطن وہ ہوتا ہے میں آگے حضف کر رہا ہوں سارے محبے وطن کون ہوتے ہیں میں حضف کر رہا ہوں ساری باتیں ہاں جی اس طرح نہ کریں ہمارے شاہد جہدر جو بیٹھے ہیں نا وہ درد دل رکھنے والے کوئی پاکستان کے بارے میں تو ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں لوگوں کے گھروں میں سیڑھییں لگا کے داخل ہونا اور تم نہ کسی عورتیں دیکھتے ہو نہ بچیاں دیکھتے ہو نہ بچے دیکھتے ہو نہ مسجد دیکھتے ہو اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجدیں تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی لیکن میڈیا کے سمان نہیں رکھا جائے گا یہ ان پلنوں میں رکھا جائے گا تو اس دن پھر کیا ہوگا آپ کم از کم مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھئی جو تو سمیت مسجدوں میں داخل ہو جاتا ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا اس جرم میں کے لبیک کا نعرہ لگانا ہے یہ تو لگنا ہے جو درد ہے وہ ہمیں بتاؤ پاکستان جن مقاسد کے لیے بنا وہ تو یہی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی قید عظم محمد علی جناع اور علامہ اقبال کلندر اللہوری لیاکت علی خان مولانا مصطفیٰ رضا خان مولانا عامد رضا خان اگر ان کے کوئی اور مقاسد تھے تو ہم نہیں سمجھ سکے آپ ہمیں لاکر دکھائیں اس طرح نہ کریں پاکستان ہمیشہ جو قوم بنیادیں چھوڑ دیتی ہیں وہ قوم میں ختم ہو جاتی ہیں بنیاد پر ہی تو ہم کھڑے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جھوٹا بندہ جھوٹا ہی ہوندہ ہے جھوٹیاں خبران تھے کدھی بھی تو انہوں حق نہیں بندہ پتہ ہے دہ کتنی قیامت سزا لبنی تو انہوں ایک آل رسول توسی انہوں نے جناب جا کے انہوں نے موتے توسی جھوٹیاں مارنے تو لبی کیوں کہنا تم موں پر جھوٹیں مارتے ہو آپ کی کس نے تعلیم کی پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو دین دے ٹھکے داراں اسی دین دے ٹھکے دار نہیں لیکن چوگی دار ضروراں آپ کو بھی ہماری سمجھ نہیں آئی اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے آپ کو سمجھ عطا فرمائے اللہ اقبال کی گل کر گیا آسل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر آسل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا تین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا آن جی وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کو مارتے رہے آپ ان کے خلاف پرچے کٹتے رہے ہیں اس طرح نہ کریں آپ کی بڑی مربانی ہے عام سے بڑا کوئی بے وطن کوئی نہیں اور عام سے بڑا کوئی رسول اللہ کے دین کی بات کرنے والے بڑے بڑے ہیں میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں یہ نہیں میں کہتا بڑے بڑی دنیا موجود ہے میں تو اب بھی نیچے بیٹھنا تھا آج ناظرات نے کہا نہیں اوپر بیٹھے جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں ہاں ہلکہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہے وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیل ہاں ہلکہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہے اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمہ کی طرح روشن ہلکہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا خیرت ہے بڑی چیز جہانے تگھو دوویں یہ سارے یہ آپ باقی رہ گیا ہندووں کا مسئلہ تو ہمیں کتب مینار بھی کتب الدین ایبک چھوڑ کر گیا ہے دیلی میں دیلی دی جہاں میں مسجد بھی ساڑھی ہے آگرہ دتاج محل بھی ساڑھا ہے دیکھن میںganoہ رجی کی گریری ساڑھی ہے